اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ٹیچر سمیل اور آج ہم ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوفیس مینجمنٹ کا سیکنڈ سوفٹ ویر جو کہ ہے ایم ایس ورڈ ہم نے ایم ایس ایکسل کمپلیٹ کر لیا ہے آئی ہوپ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا آج ہم اوفیس مینجمنٹ کا ایک سوفٹ ویر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایم ایس ورڈ ہے ایم ایس ورڈ کی ہماری آج پہلی خلاس ہے ایم ایس ورڈ بیسیکلی ڈوکومنٹ سٹیڈی کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس میں ہم اپنے ڈیفرنٹ ڈوکومنٹس تیار کر سکتے ہیں اپنی کوئی اسائنمنٹ بغیرہ جو بنا سکتے ہیں اس کی کافی جو چیزیں ہیں وہ ایکسل سے سیمیلر ہیں مطلب ایکسل اور ورڈ اور پاور پوائنٹ ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیمیلر ہیں جیسے کہ بولڈ، ٹیلک، انڈرلائن، ہوم پیج سارے تقریباً جو ہے وہ سیمیلر ہے تینوں کا ٹھیک ہے ہم اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ ایکسل بھی ہم نے جلدی کور کر لیا تھا انشاءاللہ یہ بھی جلدی کور کر لیں گے ٹھیک ہے سو لیٹس ٹارٹ یہ بھی ہماری اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ کا ڈوکومنٹ اس میں ہم ایکسل چیٹ کہتے تھے اس میں ہم کہتے ہیں ڈوکومنٹ ورڈ کا ڈوکومنٹ بلینک ڈوکومنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی جیسے ہم بلینک ایکسل چیٹ کرتے تھے ادھر یہ بلینک ڈوکومنٹ ہے اس کو کریئٹ کر لینے اپن ہو جائے گا یہ آپ کے پاس بلینک پیج آ جائے گا پہلا ٹھیک ہے یہ فرسٹ پیج ہے ایسی جتنے جتنے آپ بناتے جائیں گے آگے آگے وہ خود با خود ایڈ ہوتے جائیں گے اور جو بھی جتنے بھی پیج ہوں گے وہ آپ کا ادھر شو کرے گا آپ اس پہ جتنے بھی ورڈ ٹائپ کریں گے وہ ادھر شو کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوم کا بٹن ہے یہ تقریباً بہت سی چیزیں آپ نے ایکسل کی پچھلی کلاسز میں دیکھی ہوں گی جیسے کہ یہ بولڈ اور یہ اس کا فونٹ کا جو ہے ڈیزائن اور اس کا سائز کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ اس میں نیو ہیں اور باقی ساری جو ہیں وہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس لئے یہ ہوم والا جو ہے ہم سارا آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جلدی جلدی میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ہمارا لیکچر بھی اچھے سے ڈلیبر ہو جائے اب سب سے پہلے ہم ادھر کچھ ٹائپ کر لیتے ہیں جیسے ایکسل میں ہمارا پیج کا سائز تھا وہاں تھوڑا سا ہمیں مسئلہ ہوتا تھا کہ پیج کو چیک کرنے کلک کنٹرول پی کرتے تھے یہاں آپ نے کوئی کنٹرول پی نہیں کرنا آپ کو یہ پیج کا سائز بتا رہا ہے کہ ادھر سے آپ ٹائپ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کرسر جو ہے بلنک کر رہا ہے یہ پیج کا وہ سائز ہیڈر فوٹر اور رائٹ لیفٹ بوٹم سارا چھوڑ کے وہ بتا رہا ہے جو آپ کے مارجنز ہیں جو آگئے کرسر وہ اس کو بلنک کر رہا ہے کہ ہم ادھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی ساری چیزیں جو ہے وہ پیج کا سائز اس نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے اس میں ہمیں کنٹرول پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہی میں ٹائپ کرتا ہوں ہیلو والٹ ٹھیک ہے میں نے یہ ٹائپ کیا یہ کرسر موو ہو گیا اب یہ ہم نے چیزیں جو ہے پہلے پڑی ہوئی ہیں میں یہ جلدی جلدی تھوڑا سا ریبائز کر دیتا ہوں تاکہ جو نیو آنے والے ہیں ان کو اچھے سے پتا چلے جائے اب یہ میں نے اس میں بھی وہی کام ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے جس پہ بھی کرنا ہے وہ سیلیکٹ ہونا چاہیے سیلیکٹ کرنے کے طریقہ وہ ایکسل میں میں نے بتا دیا تھا کہ شیفٹ کے ساتھ اور ایرو اگر شیفٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈریکن ڈرو بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ والی چیز یہ آپ کا سائز وغیرہ اگر آپ سٹائل چینج کرنے ہیں تو جیسے میں اس کو کروں گا یہ آجائے گا یہ والا اب اس میں جو ہے تین میتھڈ ہیں بائی ڈی فارٹ اس کا 11 ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے چھوٹا سائز 8 ہوتا ہے سب سے بڑا 72 ہوتا ہے جو ان سے بھی سائز پہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جیسے میں 72 کروں گا تو یہ 72 اس کا سائز ہو جائے گا ایک میتھڈ یہ ہو گیا اس کا فونٹ کا سائز انکریز کرنے کا یا ڈکریز کرنے کا اس کے ساتھ یہ ای والا اوپشن یہ انکریز ڈکریز یہ اس میں بھی تھا ایکسل میں بھی اب یہ اس کو لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ادھر سے کریں گے تو یہ 72 سے باب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ادھر سے کریں گے تو یہ دیکھیں 72 سے باب بھی جا رہا ہے جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ادھر سے ڈکریز کر لیں اور اس کے علاوہ تھرڈ میتھڈ یہ ہے کنٹرول شیفٹ اور گریٹر دین یہ انکریز کرنے کے لیے اگر کنٹرول شیفٹ لیس دین کریں گے تو یہ انڈکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہم نے پہلے پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد بولڈ اس کے بعد اٹیلک اس کے بعد یہ انڈرلائن یہ بھی ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے لیکن یہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایسے اس کو یوز کر سکتے ہیں بولڈ کو اٹیلک کو انڈرلائن کو اس کے بعد یہ آزد ہے سٹرائک تھرو سٹرائک تھرو بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کروسنگ یعنی کوئی چیز آپ لکھی ہے اس پہ کوئی سٹرائک لگانی ہے جیسے یہ میں اس پہ سٹرائک تھرو کر رہا ہوں تو یہ اوپر لائن لگا دے گا کہ یہ بڑھ جو ہے اس پہ سٹرائک تھرو ہوا ہے اس کے بعد یہ مرافونٹ کا کلر آزد ہے یہ بھی ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے لیکن ادھر سے وہی میتھڈ ہے چارہ اگر آپ نے کلر دینا ہے اس کو تو کر سکتے لیکن اس میں ایک چیز ہو رہا ہے گریڈینٹ اگر آپ کلر اس کو گریڈینٹ ٹو کلر گریڈینٹ کہتے ہیں دو سے زیادہ کلرز کو ملا کے ایک چیز بنائے اگر میں ادھر سے یہ کلر سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ یہ سمپلی ادھر سے کوئی سیلیکٹ کر دے گا جو بھی ہے اگر آپ گریڈینٹ پہ جائیں گے تو وہ یہ مور گریڈینٹ پہ یہ ہم نے ادھر بھی پڑھا لیکن وہ پیج کا تھا ادھر وہ ورڈ کا بھی بتائے گا یہ گریڈینٹ ہے اپشن ادھر بھی وہی ہے کہ کرنائے کا میتھڈ اس کو پہ آپ سیلیکٹ کریں یہ نیچے اپشن آرہا ہے ادھر سے اپر اور ادھر سے لوئر کلرز آپ نے اس کو بتا دینے کہ یہ لوئر ہے یہ اپر اب ادھر سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں سائز اڈھا سا بڑھا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ گریڈینٹ ہو جائے گا یہ دو کلرز لیے ہیں میں نے آپ اس سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے یہ بھلی چیز یہ ٹیکس کا اپیکٹ ہے ٹائپو گرافی اس کو کہتے ہیں اور یہ ہائی لائٹ ہے یہ میں نے ادھر بھی بتایا تھا ادھر بھی وہی چیزیں ہیں نو کلر کرنا ہے تو نو کلر کرتے ہیں اس کے بعد یہ آ جاتی ہے اگر ٹیکس کا شیڈو بغیرہ دینا ہے اس میں یہ نہیں تھا اس میں شیپ کا تھا شیپ کو اگر شیڈو دینا ہے یا شیپ کو اس کا 3D کرنا ہے یا ریفلیکشن دینا ہے شیپ جو بھی ہم نے پڑی تھی انسرٹ میں اپشن میں وہ گلی اس کے بعد شیڈو اگر آپ نے اپنے ٹیکس کو دینا ہے فونٹ کو دینا ہے تو وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں شیڈو والے پہ لیکن اس نے شیڈو نہیں دیا کیونکہ میں نے یہ سلیکٹ نہیں کیا یہ آپ نے مشٹیک نہیں کرنی آپ نے اس کو سلیکٹ لازمی رکھنا ہے جس پہ بھی کرنا ہے اس کے لئے ورڈ پہ کرنا ہے تو ورڈ کو سلیکٹ کریں اگر ہیلو پہ کرنا ہے تو ہیلو پہ کرنا ہے اگر آپ کا جتنا بھی ٹیکس ہے اس کو سارے کو کرنا ہے جیسے سارے کو سلیکٹ کرنا ہے میں نے یہ سالا سلیکٹ کر دیا lesion والے پہ آتا ہوں اور یہ میں نے سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اس کا reflection آ رہا ہے یہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں effect کے option میں جا گئی اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اگر آپ lower case capital letter یا small letter میں کرنا جاتے ہیں تو وہ یہ lower case کر دیں یہ lower ہو جائے گا سارا جتنا بھی آپ کا selected ہے اگر آپ نے جتنا بھی document لکھے ہیں 7 page لکھے ہیں 8 page لکھے ہیں 9 page لکھے ہیں آپ اس کو control A سے control A shortcut کی ہے سارے document کو select کرنے گی اگر آپ اس سارے کو کر کے capital letter یا small letter میں کر دیں وہ سارا ہو جائے گا اگر آپ selected area کو کریں گے تو وہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ select کریں گے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور upper case کریں گے تو یہ upper case capital letter میں ہو جائے گا ایسے یہ capital each word یعنی ہر word کا پہلا جو word ہے اس کو capital کر دیں جیسے یہ hello کا اچھو capital ہو گیا word کا w ہو گیا اس کے بعد اگر آپ toggle cases کریں گے وہ toggle ہو جائے گے جو بھی ہے اس کا بھی designing میں ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے یہ بہت important ہے آپ کے جو papers english کے یا english medium کے جو paper ہیں وہ سارے word پہ ہی بنتے ہیں اس پہ بھی آپ اس پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں آپ کو موقع ملے تو اب یہ mathematics کی تھوڑی سی ٹکنیک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں تو اس کو mathematics نہیں کہوں گا لیکن یہ آپ use کر سکتے ہیں mathematics کی وہ equation اور symbol میں ہی ہیں لیکن ادھر آپ یہ کر سکتے ہیں superscript اور subscript یہ x کی base میں tool لکھا ہو ہے اور x کی power میں tool لکھا ہو ہے یہ جو ہے اس کو ہم superscript کہتے ہیں اس کی shortcut کی بھی وہ دے رہا ہے control shift and plus وہ الگ سے plus ہے یہ control shift پہلا نہیں اور اس کے بعد x کی base میں دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں subscript اب جیسے میں ادھر لکھتا ہوں h h2 of water کا اگر میں نے formula لکھنا ہے تو میں h لکھتا ہوں اب اس پہ strike through میں تھوڑی سکتے ہیں اب یہ میں h لکھا ہے اب میں 2 لکھنا ہے 2 تھوڑا اس کی base میں ہوتا ہے تو میں اس کو on کروں گا subscript کو ٹھیک ہے اب یہ 2 لکھا اب next word اگر میں لکھوں گا وہ subscript میں لکھتا جائے گا جب تک میں اس کو بند نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو off کروں گا تو وہ اپنی real condition میں آ جائے گا اب میں نے اوہ لکھنا ہے ادھر تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسی value لکھنا ہے جو power میں لکھنا ہے جیسے میں نے x square لکھنا ہے اب اس کی power میں لکھنا ہے تو superscript کو on کریں اور اڈھر سے 2 press کریں وہ x square لکھ دے گا یہ ہے میں نے اس پہ تھوڑی سے designing کی ہوئی ہے آپ اس کو simple میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنی جو ٹھیک ہے میں نے تو اس پہ text کو کہہ رہا لگایا ہوں آپ اس کو simple میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی جو calibrary light کر دیں تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا بھی method وہی ہے کہ اگر آپ اس کو superscript کو باندھ نہیں کریں گے تو وہ power میں لکھتا جائے گا جب تک اس کو باندھ نہیں کریں گی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ superscript اور subscript اس لیے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ last option ہے clear all formatting جتنا بھی میں نے اس پہ کام کی ہے اگر میں اس کو سارے کو clear کرنا چاہتا ہوں یعنی جو میں نے اس پہ color کی ہے design کی ہے وہ سارا ختم کرنا ہے تو اس پہ clicker وہ simple شروع والی situation میں آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس next آ جاتا ہے یہ paragraph paragraph یعنی bullets والا option ہے bullets والا option ہم next کل والی class میں پڑیں گے یہ سارا paragraph والا option کیونکہ یہ ادھر word کا جو ہے اس میں یہ پڑھنے والا ہے bullets لگانا یہ بہت important ہے یہ question paper بنانے میں یہ بہت helpful ہوتے ہیں اور یہ paragraph یہ والے تو ہم نے کہا اس دن میں excel میں بھی دیکھے تھے آج ادھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ left indent ہے left paragraph کہہ سکتے ہیں alignment کہہ سکتے ہیں اگر اس کی shortcut کی ہے control L اور اس کی center کی control E ہے اور right کی control R ہے ٹھیک ہے یہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اور یہ justify ہے یہ justify تابیوز ہوگا جب ہم paragraph میں کچھ لکھیں گے یہ والا paragraph والا portion ہم انشاءاللہ next class میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ format painter آجاتا ہے جیسے format painter میں نے اسے ایکسل میں بتایا تھا کہ یہ اگر آپ نے یہی design جو ہے جو اس پہ آپ کی font کا size ہے font کا color ہے font کے جو بھی gradient دیا اور strike ہو گیا یہی چیز آپ نے اس پہ کرنی ہے یا کسی پہ بھی کرنی ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے copy paste والا کام نہیں دھر کرنا format painter والے کرنا ورنہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی format painter پہ کلک کریں گے تو آپ کے یہ cursor کے ساتھ brush بنا جائے گا اب اس کو آپ drag and drop کر دیں یا کلک کر دیں تو وہ آپ کا وہی same to same جتنا size اس کا تھا جو بھی اس پہ design ہوں تھا وہ سارا اس پہ کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو clear all formatting کریں وہ simple way میں آ جائے گا اب یہ والا جو ہے style والا میں نے اس کو کبھی نہیں use کیا نہ ہی آپ use کریے گا کیونکہ manual ساری چیزیں آپ کو ادھر پڑی ملیں گی آپ ادھر سے استعمال کریں یہ ایک طرح اسے کہہ سکتے ہیں آٹو جی جیسے میں اس پہ یہ کلک کرتا ہوں تو blue صاحب سارا paragraph کر دے گا یہ آپ کو پریشانی بھی ہوگی کسی میں bullet لگیں heading title خود ہی بناء اس کو پریشانی بھی اس کو پریشانی بھی نہیں کروں گا آپ اس کو مت use کریے گا ورنہ پنگے ہو جائیں گے اس کے بعد آجاتا ہے find and replace وہی method جو ہم نے پہلے پڑے ہوئے ہیں find and replace find shortcut control f کنٹرل f کنٹرل f کنٹرل f کنٹرل f کنٹرل f کنٹرل f جو آپ کو بہت helpfull ہوگا اب میں نے world لکھا ہے تو یہ دیکھیں اس نے اس کو highlight کر دیا کہ آپ کا world جو آپ نے search کیا ہے وہ یہاں پہ ہے ادھر وہ result بھی بتائے گا ساتھ ساتھ آپ کو لائنے بھی show کرے گا جیسے میں ادھر ایک world اور لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دو تین آپ ادھر کچھ بھی world لکھ لیں میں اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں یہ world میں نے دو تین لکھ لیا اب میں ادھر آکے دوبارہ سرچ کرتا ہوں کہ world اب اس نے بتا دیا کہ تین آپ کے document میں world لکھے ہوں سب کو اس نے highlight کر دیا ٹھیک ہے یہ find کرنے کے لئے اگر آپ replace پہ آ جائیں اس کی shortcut کی control اچھ ہے ٹھیک ہے اب اس پہ replace کرنے والا وہی method ہے سارا آپ نے world کو replace find کرنا ہے find والے جگہ پہ world لکھ دیا اب world کی جگہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں میں ادھر لکھ دیتا ہوں پاکستان لے دیتے ہیں میں world کی جگہ پہ پاکستان لکھنا چاہتا ہوں اب میرے پورے document میں جہاں جہاں پہ world لکھا ہوگا وہاں پہ پاکستان replace کر دے گا اب ادھر سے میں replace اللہ پاکستان کو دن دھگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے یہ پاکستان ہے اس کو more پہ کلک کریں گے اس کے بعد format پہ آئیں گے font پہ کلک کر کے ہم اس کو چینجنگ دیں گے ایک بات اور جو بھی آپ نے چینجنگ کرنی ہے replace پہ کرسر لازمی لانا ہے اس کے بعد میں ادھر اس کو بتا دوں گا کہ یہ font آپ کا چینج ہو جائے aerial black میں اور یہ بولڈ ہو جائے اور اس کا سائز بھی بڑھا ہو جائے 26 ہو جائے یہ میں نے سیٹنگ دے دی ہے اور آپ ادھر سے کلر بھی دے سکتے ہیں font کو کلر دینا ہے ریڈن دے دیں انڈرلائن دینی ہے وہ بھی دے دیں انڈرلائن کا کلر دینا ہے وہ بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں نیچے آپ کو سامپل بھی بتا رہا ہے آپ اردو میں بھی دے رہا ہے نمونہ سامپل کی جگہ نمونہ لکھا ہوا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کرسر جو آپ کا ادھر ہونا چاہیے اگر میں کرسر ادھر رکھ کے ریپلیسز یہ ساری چیزیں بتاتا ہے یہ سارا جو لکھا ہوا ہے یہ ساری سیٹنگ ادھر آ رہی ہونی تھی پھر آپ کی وہ چینجنگ نہیں ہونی تھی ریپلیس میں اب کیا کیا میں نے چیزیں چینج کی ہے font کی ہے ریل بلیک 26 پہ اس کا زائد رکھا ہے بولڈ کی ہے انڈرلائن کی ہے انڈرلائن کا کلر گرین کی ہے font کلر ریڈ کی ہے اب ریپلیس آل پہ کرکھا لیں اب یہ ساری اس نے ریپلیسز ہمیں شو کروا دی ہیں ٹھیک ہے یہ فائنڈ اینڈ ریپلیس کا کام تھا یہ مراہ سارا ہوم کا ہے تھا لیکن پیرا گراف بھالا رہتا ہے انشاءاللہ وہ کال پڑھیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا یہ بولٹس والا جو ہے میتھرڈ بہت امپورٹنٹ ہے بہت یوزفل ہے انشاءاللہ یہ ہم کل نیکس کلاس میں پڑھیں گے اگر ایکسل کیا آپ نے کلاسز نہیں لی ابھی تک اس کو پلیلیس کو اکسیس کریں اور اس کی کلاس کو آپ دیکھیں آپ کو اچھی لگی تو یہ برڈ کی دو جو جوائن کریں اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نیکس لیکچر میں اپنا خیارت کیے گا اللہ حافظ